سر جب ہمارے کیپٹن صاحب کا جسدہ خاکی سبز حلالی پرچم میں تبوت میں یہاں پہنچا تو جس طرح لوگ آج کل کر رہے ہیں کہ فوج اور عوام میں دوریاں ہیں تو آپ کو جنازے کے ٹیم یہ دوریاں نظر آئی عوام کا جوش و خروب کس طرح تھا کس طرح لوگوں نے اپنے ہیرو کا استقبال کیا بہت بردست استقبال کیا ہمارا گھر ایسی جگہ پر یہاں پہ ہسپیٹل بھی ہے اور لڑکیوں کا کالج بھی ہے یہ مسجد بھی ہے لیڈز پارک پہ ہے تو یہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کا حجوم کٹھا ہوا تھا وہ انتظار کرتے ہیں کب وہ ان کی باڈی آئے تو وہ آنے میں سردیوں کے دن تھے فوق تھی فوق کے وجہ سے وہ باڈیز کی لیٹ پہنچی تو بہت انتظار تھا اور جب جمع غفیر تھا یہاں پہ بہت زیادہ جب شہید کا سن کے یہ نہیں کہ جو ہمارے عشتدار تھے ہمارے دو سہباب تھے جو ان کے اطلاع مل گئی وہ تو آئے تھے جو عوام عوام الناس ان کا اس سے کوئی رشتہ نہیں تھا وہ بہت زیادہ کٹھے تھے اور ہمارے پر لیڈیز جب اس کی باڈی آئی تو ہمارے گھر کے پاس لیڈز پارک ہے اس کی انچی انچی دواریں تو لیڈز پارک میں لیڈیز بہت زیادہ تھی لیڈیز وہ بچے بہت زیادہ تھے تو وہ دواروں پر اسے وہاں سے دیکھ رہے اس کی باڈی دیکھ رہے تھے اور بہت بڑا جنازہ تھا ہمارے اللہ مغفر کرے ہماری مسجد ایلیڈیز مسجد جس کے جو ختیم امام مسجد تھے وہ فوت ہو چکے ہیں تو انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی تو انہوں نے کہا کہ کہ میں نے اس سے بڑا نماز جنازہ آئی تک کسی کا نہیں پڑھایا بہت زیادہ لوگ وہاں اور جب ان کی باڈی آئی تو یہ پروٹوکول کے ساتھ شیط کے پروٹوکول کے ساتھ ان کے گارڈ بھی ساتھ تھے تو گارڈ سکے جب یہاں پہ لیڈیز کی طرف ان کی باڈی لائی گئی وہ تو تابوت میں تھی پرچم میں سبس ہلالی پرچم میں لپٹی ہوئی تھی تو یہ میرے گھر والے یہ ان کو دیکھ لینے گئے تو کسی نے کہا کہ بھی ان کے چہرہ دکھائیں تو انہوں نے کہا کہ چہرہ بس اس کی تصویر یہی ہے پھر میں نے ان سکا کہ اپنے گھر والوں سے جو دارت خواتی مگرد میں نے کہا آپ نے رونا نہیں کسی سے تو میرے گھر والے تو کسی نے کہا کہا نہیں رو رہے اور شہید کی جو بھینتی چھوٹی اس نے کہا کوئی نہ روئے جو میں نہیں رو رہی تو آپ کوئی نہ روئے ماشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ نے ان کو شعور دیا ہے ان کو شہید کا عزاز کا بھی پتہ ہے پھر اس عزاز کا احترام کر کے انہوں نے دخوایا کہ شہید اللہ نے کہا ہے زندہ ہیں تو میں شعور نہیں ہے وہ اللہ کے خزانوں سے طیب و طاہ رزق کھاتے ہیں تو اللہ کے عرش کے سائے میں وہ عرام کرتے ہیں شہدہ کی جو روحیں ہیں تو ہم گمان بھی نہیں کرتے کہ یہ مردہ ہیں بلکہ زندہ ہیں تو زندہ کا افسوس نہیں ہوتا اس پر ماتم نہیں کیا جاتا تو آپ یہ بتائیے کہ شہادت کے بعد کبھی کیپٹن صاحب آپ کو زیارت ہوئی خواب میں یا کبھی ایسا محسوس ہوا کہ کیپٹن صاحب میرے اردہ گردہ ہیں محسوس ہوتی ہیں میرے جی خواب میں بھی آج جاتا ہے ایک دو دفعہ آئے ہیں لیکن ویسے ویسے زیادہ میں اس کو چلتے پھڑتے اپنے پاس ویسے بہت محسوس کرتی ہوں بعض دفعہ تو بلکل مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس سے اٹھ کے گیا اور اس کی خشبو کو بھی میں محسوس کرتی ہوں اور خاص طور پر جب میں اکیلی ہوں نا گھر میں تو میں بلکل اور اس کو بہت اچھے گہرے طریقے سے جب میں یاد کرتی ہوں دل سے تو وہ میرے پاس ضرور آتا ہے مجھے میرے پاس ضرور آکے مجھے مجھے تسلی دیتا ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے جیسے اتمنان آ گیا ہو کہ وہ میرے پاس ہو کے گیا ہو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جیسے میں نے فیل کیا اور ایک دو دفعہ تو عید کے موقعوں پر بہنوں نے بھی اس کو دیکھا اور وہ پھر بلکہ تھوڑا سا ڈر بھی گئیں کہ بلکل بھائی آیا تھا پاس ہو کے گیا دونوں بہنیں ایسے صبح میں نے کہا تو انہوں نے بھی ایسا فیل کیا دونوں بہنوں نے بھی کہ وہ جیسے چاند رات کو یہ دیر تک جاگتی ہیں بیٹھی ہیں تو ان کے پاس آیا تو مجھے انہوں نے صبح بتایا کہ بھائی آیا تھا ہمارے پاس ایسے پھر پھر واقعی یہ ہوتا ہے کہ شہید زندہ ہیں اور وہ سب چلتے پھٹتے دیکھتے ہیں سب اور ہمیں نظر نہیں آتا ہمیں شعور نہیں ہے اس چیز کا آپ نے اپنا اکلوتہ لخت جگر بھی اس وطن کی آبیاری کے لیے اس کو قربان کر دیا اس کی سلامتی کے لیے قربان کر دیا تو جو لوگ طرح تھا کہ سوشل میڈیا پر پاک آرمی کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں انڈی آپ کو ہڑ تو آپ ہوتی ہوں گی ظاہرے آپ بھی ہم اور آپ معاشرے میں رہتے ہیں لوگوں بھی باتیں سنتے ہیں تو آپ ان لوگوں کے لیے کیا پیغام دیں گی کہ جو اس طرح کی نیگٹیوٹی پھلاتے ہیں کہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے اور یہ دن انشاءاللہ تنگ دست تھوڑے سے پرشان کن ہے ختم ہو جائیں گے ہم انشاءاللہ دوبارہ پاک فوج سے محبت کرنے والی عوام ہیں انشاءاللہ عوام اپنی پاک فوج سے محبت کرتی رہے گی تو اس حوالے سے آپ کا کیا پیغام ہے عوام کے لیے بس عوام کو یہی کہیں گے کہ ہم سب نے اتنے جوان بچے قربان کی ہیں بطن کے خاطر تو جب اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں آپ مائن نہ کیجئے لیکن آرمی کا حال دیکھ رہی ہیں آپ تو آرمی سے بلونگ کرتی ہیں تو اس پر میں کہتی ہوں میرا تو بیٹا گیا ہے لیکن آرمی ساری آرمی ایسے نہیں ہے اس میں کچھ چند لوگ ہیں جو اس طرح وہ ہو رہا ہے لیکن ایسے آرمی جو سرحدوں پہ کھڑی ہے اور جو ہماری ملک کی خاطر اپنی قربانیاں دے رہی ہے اور دیتی رہے گی انشاءاللہ تو لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے آرمی کا وہ امیج خراب ہو رہا ہے انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تو باقی اتنا آرمی کا ہوتا تھا کہ ہر لوگ آرمی ابھی بھی کچھ لوگ جو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو وہ ابھی بھی احترام کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس کو بہت زیادہ کر رہے ہیں کہ آرمی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میرے تو بیٹے کے دوست بھی ہیں وہ سب بھی اپنی پوسٹوں پہ لگے میں ہماری ان سے بھی رابطہ رہتا ہے اور بات ہوتی ہے وہ اسی طرح اسی جوش جذبے کے ساتھ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے سارے اسی طرح میرے نہیں خیال کہ یہ زیادہ عرصہ اس طرح کوئی کہہ ہی گا آرمی کو تو باقی چند لوگوں کا ہے جو واقعی کچھ کر رہے ہوں گے تو اسی لئے باتیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے سر آپ بھی اہل وطن کو کوئی پیغام دے دیجئے یہ اہل وطن کے لئے پیغام ہے پاک فوج ہماری پاکستان کی فوج ہے اور یہ ہماری سلامتی پاکستان کی سلامتی کے لئے کام کر رہے ہیں پاکستان دشمن اسلام دشمن وہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام اپنی فوج سے بدزن ہو جائیں اور کوئی ایسے بیانات الٹے سی دے دیکھے سوشل میڈیا پہ یا بھار ملک بیٹھ کے دوسرے ملکوں سے بیٹھ کے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے کہ وہ عوام کو بدزن کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے پاکستان آرمی ہماری پاکستان کی آرمی ہماری حفاظت کے لئے ہماری وطن کے لئے ہے اور یہ انشاءاللہ یہ حفاظت کرتی رہے گی ہم نے اپنے بیٹے قربان کی ہیں اس کے لئے ایسے نہیں قربان ہوئے ہیں یہ اور انشاءاللہ پاکستان یہ انشاءاللہ قیامت تک رہے گا اور ہماری فوج اس کی حفاظت کر گے اللہ تعالیٰ کہہ اس کا حامی و ناصر رہے جی ناظرین آپ نے عظیم والدین کی گفتگو سنی آج کے ہمارے ہیرو کیپٹن حسن احمد کا تذکرہ شہدہ شہید سنا ان کی رو داد زندگی آپ نے دیکھی تو ناظرین ان کے والدین نے بہت ہی پیارا پیغام دیا ہے یقیناً مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے پاکستان الحمدللہ کل بھی محفوظ ہاتھوں میں تھا آج میں بھی محفوظ ہاتھوں میں تو ناظرین یہ جو فیفت جرنیشن وار ہے ہائبر وار ہے اس میں دشمن کی بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ پاکستان عوام اور پاکستان آرمی کو کسی طریقے سے آمنے سامنے کیا جائے تو ابھی تک تو اس میں کامیاب نہیں ہوا تھا لیکن ابھی کچھ ہمارے اپنے ہی لوگوں کی وجہ سے وہ اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانے میں کامیاب ہوا ہے تو انشاءاللہ ہمیں اپنی پاکستان فوج پر پورا بروسہ ہے کہ ان لوگوں کا جلدی ہی کلا کمہ کر کے اس فضاء کو انشاءاللہ پھر اچھا کر دے گی اور مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے جس طرح کی پاکستان ہماری کل تھی آج بھی انشاءاللہ ویسی ہی ہے بس اپنے اعتماد رکھیں ایک سیدھی سی بات ہے کہ گھر کے شیر کو کبھی نہیں مارنا چاہیے وگرنہ باہر کے کتے آپ کو نہیں چھوڑیں گے تو ناظرین یہ مختصر سا پیغام تھا سمجھنے والوں کے لیے تو ہمیں دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ اے وطن تو سلامت رہے تاکہ آمت رہے پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد اللہ حافظ